اچھا اویس پی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو بیس جنوری کی کیا حقیقت ہے جو آپ عذاب کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ بیس جنوری کو یعنی کی عذاب آئے گا تو اس کے بارے میں میرا آپ سے ذرا یہ سوال ہے تو پلیز اس کا ذرا ہمیں تو ان باتوں کا نہیں پتا آپ کو بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خواب دکھاتے رہتا ہے اور آج کے دور میں کوئی وحی تو آتی نہیں ہے سچا خواب ہی ہے تو اتنی بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جہاں تک بیس جنوری کی بات ہے ہمارے دو ساتھیوں کو دو تین ساتھیوں کو بیس تاریخ آئی ہے کافی عرصے سے آ رہی ہے کہ بیس کو بیس کو نواز شریف کا جو معاملہ ہے نا نواز شریف کے مرنے سے جو افراد تفریح پیدا ہوگی وہ بیس تاریخ کو ہوگی بیس کا عدد انہوں نے دیکھا تو ہمیں نہیں پتا تھا اب یہ سال ہے یا مہینہ ہے یا تاریخ ہے کیا مہینہ تو خیر بیس ہو نہیں سکتا اب بہینہ بارہ تک ہوتا ہے تو اب میں پتا نہیں تھا پھر وہ کسی اور کو آیا کہ جنوری میں ہوگا یہ معاملہ جنوری میں ہوگا کافی پہلے کا دوزار اٹھارہ کا کہیں سے کسی کو خواب تھا تو یہ توصیب بھئی کو ملا تو انہوں نے تو وہ ایک میچنگ سی انہوں نے کرنے کی کوشش کی نا کہ بیس جنوری بنتا ہے تو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ بیس جنوری دوزار چوبیس ہونا ہے کیا ہونا ہے لیکن بیس جنوری کی ڈیٹ انہوں نے کہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عبداللہ کو کنفرم بھی کی خواب میں کہ وہ بیس جنوری ہی نہیں بلکہ بیس جنوری سے پہلے ہی ہو جاتا ہے وہ معاملہ جنوری جنوری کا اب کنفرم ہو گیا ہے کہ جنوری میں مولت ختم ہو گئی ہے اب جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے اس کے بعد پھر اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر دیا ہے کہ جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے ٹھیک ہے آ گیا مجھے بھی آ گیا اور ساتھیوں کو بھی آ گیا ٹھیک ہے تو اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ جنوری میں اللہ تعالیٰ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے سمجھائی تو لیکن کچھ کو یہ بھی آیا ہے کہ وہ نواز شریف اللہ معاملہ ہوگا اسی سے علات خراب ہوں کے ہمارا تو کام یہی ہے کہ بات بتا دیں اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے میری تو دعا ہے کہ میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں میں آپ کو سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں یہ سارا سوشل میڈیا بھی دیکھ لیں اللہ کرے میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں میں تھوڑی چاہتا ہوں عذاب آجائے اتنی بات میں نے کی جتنی اللہ تعالیٰ نے کہلوائی میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ تو عذاب کو ٹال دے میں جھوٹا ہی سہی میرے جھوٹے سچے ہونے سے کیا ہوتا ہے میں وہی کونسا نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر تو سوشل میڈیا پر ویضی نہیں ہے تو میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو مولد دے دے مولد دے دے لیکن یہ الفاظ ہیں اللہ کی طرف سے کہ جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا اتنی بات ہے آگے پڑھلا جانے اس کے کام جانے لیکن آگے سننے والے بھی نا وہ اس کا جیسے حضرت نور علیہ السلام کی جب کشتی وہ بنانا شروع کر دی تھی پھر بھی مزاک اڑا رہے تھے تو اب بھی ان کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ وہ اسی طرح کے کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح کے باتیں آ رہی ہوتے ہیں کہ تو کہاں سے لکھوا کے آیا ہے اور پتہ نہیں اس طرح کی باتیں لیکن ابھی بھی گریس پیریٹ ہے چلو یہ لفنگے اور یہ بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف کے عباش لڑکے جو ہے نا وہ انہوں نے ایسے گستاقی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دور میں یہ سوشل میڈیا پہ یہ کر رہے ہیں عباش تو جو خموش ہیں ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کم از کم اور کچھ نہیں کمنٹ کر دیں ایک میسیج ہمیں نہیں کر سکتے ویسے تو ہمارے کانٹیک نمبرز ہر چیز آویلیبل ہے لیکن کم از کم ایک کمنٹ کر دیں اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سجدہ کر کے اپنا نام لکھوا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عذاب سے بچا لیں اور یہ سوشل میڈیا پہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جو لوگ خموش ہیں اور اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں دیکھیں نا ایسے ہوتا ہے کئی دفعہ کہ وہ کئی کئی لاکھ میں لاکھوں لوگوں نے ایک ایک ویڈیو کو دیکھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر چند ہزار کمنٹس ہوتے ہیں جن میں سے اکثر گالیاں گالم گلوچ برا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چند ہزار لوگوں نے گالیاں والیاں دیئے ہیں تو باقی اتنے لاکھ لوگ خموش بھی تو رہے ہیں نا جو ہمیں نظر ہی نہیں آرہے نہ ہماری سے بات اور یہ نا ویڈیو دیکھنے والے کمنٹ پڑھنے والے کو وہ نظر آرہے ہیں تو وہ خموش لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں ان میں سے جتنے ہیں لاکھ میں سے کچھ ہزار تو ہوں گے نا لاکھوں میں سے کہ جو اس چیز کو حق تسلیم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوگی استخارہ کیا ہوگا آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا حصہ کسی نہ کسی طرح ڈالنا شروع کر دیں سوشل میڈیا پہ ایک شیئر کی صورت میں ڈالنا شروع کر دیں ایک کمنٹ کی صورت میں ڈالنا شروع کر دیں اور جو لوگ ادھر پنڈی اسلامباد نیر بھائی ایڈیاز میں ہیں وہ سب ادھر جمعہ والے دن اس لیکچر میں شامل بھی ہوا کریں اور جو لاہور اور اس کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ قاسم بھئی کے مہانہ اجتماع میں جایا کریں اور جمعہ کے حوالے سے سن لیں یہ جو لوگ نہیں آ رہے نا جو لوگ ہمارے ساتھی یہاں آتے ہیں لیکن پھر مصبی کر جاتے ہیں ہم پہلے بتا چکے ہیں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ اس وقت تمام مولوی جو ہیں جنہوں نے ابھی تک امام مادی کو تسلیم نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جھٹلانے کی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی جمعہ بھی نہیں ہوتا لیکن ابھی بھی زمامکار اللہ تعالیٰ نے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے تو ان کی اطاعت ہم سب کے اوپر لازم ہے لہٰذا جمعہ صرف سرکاری مزید میں پڑھا جائے گا لیکن واز ان کا بھی ویلیڈ نہیں ہے جمعہ تو ان کی پیچھے پڑھا جائے گا نماز ان کی ہوگی لیکن واز ان کا ویلیڈ نہیں ہے کیونکہ وہ امام مادی کے انکار کر رہے ہیں وہ حق کی طرف نہیں بلا رہے ابھی بھی وہ آپ کو انہی سیاستدانوں اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی پوجہ اور سسٹم کی پوجہ کی طرف بلا رہے ہیں لہٰذا یہ جو لیکچر ہے نا اس کو لازم سمجھیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں فرض کیا سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرض نہیں کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کی گئی تھی چیزیں کہ جمعہ لگاتار میس کرنے والا بغیر شرعی عذر کے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے یہ اس ڈسپلن کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ کے لیے تھا بعد میں تو مولویوں نے اپنی اپنی ڈیٹ ڈیٹ کی مزید بنا لی نا لہذا اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی چیز آئے لیکن یہ اجتماعیت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے تو اپنے لیے آپ یہی سمجھیں کہ جس نے دو جمعہ مس کیے اپنے طور پر سمجھیں کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آ جائے چیز یہی سمجھیں کہ جس نے دو جمعہ جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر کے یہ لیکچر مس کیے تو وہ یہی سمجھیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے دل پر مور نہ لگا دے لہذا یہ جتنے لوگ نہیں آ رہے مجھے کیا میں نہیں کہتا مرضی ہے لیکن معاملہ جو ہے نا وہ اب سنسٹیو ہو چکا ہے کم از کم کوشش کریں کہ جیسے حضرت نو علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ والی من داخلہ بیٹیا کہ جو بھی آئے اللہ جو بھی ادھر میرے پاس آئے اس کو بچا لے تو جو بھی امام حدی کے پاس جائے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے اللہ کرے میں بھی ان بچنے والوں میں ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو یہاں پہ آتے ہیں اجتماعیت میں آتے ہیں اور لے گرلر آتے ہیں اور اگر کوئی نہیں آ سکتا یا اللہ پھر بھی تسلیم کرتا ہے کوشش ہوتی ہے اس کی لگن ہوتی ہے تو یا اللہ ان کو بھی بچا لے تو لہذا امان دھونڈیں امان دھونڈیں اللہ تعالیٰ سے امان دھونڈیں اور کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے امان کی جگہ جو ہے نا وہ جو ہمارا دفتر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے امان کی جگہ بنایا ہویا یہ خضر بھائی نے خضر بھائی کو اللہ نے دکھایا کہ وہ جو دفتر ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو امان کی جگہ میں سے ایک جگہ بنایا ہی ہوئی ہے انشاءاللہ تو اس لئے کوشش کیا کریں کہ جمعہ میں تو کمز کمائیں اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی جہاں پہ بھی ہم جمع کریں اللہ تعالیٰ اس کو امان کی جگہ بنا دے ہاں وہ قاسم بھئی کے پاس جاتے ہیں جو لوگ تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کو قاسم بھئی جانتے ہیں کہاں جمع ہونا ہے